بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ففٹی تھری ملین افراد اس سے مزید شکار ہو جائیں گے ڈائیویٹیز کے مریضوں کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہے اور ایک بیلنس غزہ کا روٹین بنانا ہے ریور شگر اگر کنٹرول میں نہ رہے تو سلو کوئیسن کی طرح کام کرتی ہے اس سے گردے خراب ہو سکتے ہیں دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں آنکھوں میں موتی آ سکتا ہے اور بھی بہت ساری ہیلتھ کی پیچیدیاں ہو سکتی ہیں شگر کے مریضوں میں کھانے کی احتیاط تو اپنی جگہ ضروری ہے لیکن ہمارے کچن میں ایک بہت انٹرسٹنگ جڑی بوٹی موجود ہوتی ہے جسے دارچینی کہتے ہیں جو انٹی آکسیڈنٹس، فلیونوائٹس، انٹی وائرل اور انٹی انفرمیٹری پراپرٹی سے بھرپور ہے یعنی یہ سوجن سے بچائے گی وائرسز سے بچائے گی دارچینی شگر کے مریضوں کے لیے بہت زبردست قدرتی ہر پانی جاتی ہے اور مریضوں میں کولیسٹرول کے لیول کو بھی کم کرتی ہے ویورز ویڈیو میں تو آگے بڑھتے ہیں لیکن آپ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آج ہی مولیچ ہیلتھ میگزین کی فری سبسکرپشن حاصل کیجے سکرین پر دیئے گئے واتس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میگزین اپنے موبائلیں بلکل فری بڑھئی ہے تو چلتے ہمی ویڈیو کی جانے ہم آپ کو اب ایک مزیدار ریسیوی بتا رہا ہے جس سے آپ ان دونوں ڈیابیٹک فرینڈلی فروٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں ترکی بہت سمپل اور بہت کوئک ہے آپ پانی میں ایک دارچینی کا میڈیم سائز کا پیس ڈال کر اس کو اوبال لیں جب اس میں کلر آنا شروع ہو جائے تو چولے کو بند کر دیں ایک چمچ گرین ٹی ڈال لیں پھر اوپر سے ڈھکنے کو بند کر دیجے اب چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیجے اب آپ مزیدار دارچینی اور گرین ٹی کی تیار کردہ چائے پی سکتے ہیں لیکن ویور سردیوں کے دنوں میں تو آپ اس کو ایک دن چھوڑ کر استعمال کر سکتے ہیں اور گرمیوں کے دنوں میں آپ نے اس کو دو دن تین دن کے وقفے سے استعمال کرنا ہے اور اوبزرف کرنا ہے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں آرہا یا ایک گرم تو نہیں ہو رہی تو اس صورت میں آپ اس کو کم کم استعمال کیجئے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس میں رائے سے ضرور آقا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ